موسیقی اسلام علیکم اکم بیجرے میں بھائی کیونکہ آج اگر موزی ایک بلوگ ابھی ہم جا رہے ہیں چاچو کے گھر چاچو کو سلام کرنے کے لئے بہن تیار ہے میں بھی تیار ہوں بارش زور و شور سے او رہی ہے بہن نے امبریلہ پکڑی بھی ہے لیکن کھولنے کی زیمد اس نے کی نہیں ہے اب ہم جا رہے ہیں پیچھے ہمارا گھر پیچھے کے گیٹ سے ہم جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسم بہت سبردزبا ہوا ہے سردیف کل ہے اور یہ ہے میری بہن دلیں مرحبا 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 اصل میں ہمارا اج کے ساتھ بہت مسئلہ ہائیں بولا جاتا نہیں تو اس میں میری بہن نہیں بولنا چاہتا ہے کچھ اور بول دو سلام کر دو کر دو انتا بس خیر ہم جا رہے ہیں میری موبائل جو اگیلی ہو رہی ہے میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو دکھاتی ہوں ہمارے گاؤں کے نظارے تب تک یہ لئے بنے رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چپرسر میں صرف ایک ہی خوبانی کی درخت ہے جس پہ ہمیں ٹوٹ پڑھنے جا رہے ہیں میں ساتھ ہی میری بہن ساتھ میں ہیں دو کزنز اور یہ ہے ان کا خوبانی کا درخت اب ہی کزن جا رہا ہے ہمارے لئے خوبانی توڑنے کے لئے یہ ہے ہماری کیت کیت کے بیچ میں یہ درخت اور موسم آپ دیکھ سکتے ہیں بارش اور یہ ہے فریش فریش خوبانی ووو یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں باقی سارے نیچے گرے میں اور یہ یہ خوبانی سے برا ہوا درخت چس چی چس چی یہ اینکار اینڈا چکم درخت اینڈا چکم اس سے ہماریلہ اور میری بہن پیچھے پیچھے میں باگتی جا رہے ہیں ان کی مجھے بھی ہماریلہ اندر گسنے دو ایک امبریلا پر دو لوگ تو ابھی ہم پہنچنے لگے ہیں چاچو کی گر یہ ہے چاچو لوگوں گا گر تو وہ بن رہا ہے نماز کا گر اور یہ ہے چاچو لوگوں گا ابھی ہم جا رہے نیچے چاچو لوگوں گا گیا یہ ہے چاچو کی گیٹ کے اندر ہم انتر ہو گئے ہیں یہ ہے چاچو کی بیڑھ اور وہ اس کے بچہ اس سیڈ پہ ہے چاچو لوگوں گا گیا گیسٹ ہاؤس اور سامنے بھی ہے یہ ان کا گیسٹ ہاؤس ہے ساتھ میں گاڑی کھڑی ہے چاچو کی اور وہ ہے ان کا گرین آوس جہاں پہ وہ سبزی وغیرہ ہوگاتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں چاچو کے گھر پہ دیکھتے ہیں کہ گھر پہ کون کون ہے کزن جا رہا ہے میں گرین آوس کی سیر کرانے کے لیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ گرین آوس میں کون کون سی ویشٹیبلز آویلیبل ہے دیکھتے ہیں یہ ہے سلات جو باہری ان لوگ نے ڈالی ہوئی ہے اندر دیکھتے ہیں کہ اندر کیا کیا ہے چلو بہن چھتری کو کرو بند آئے 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 اور یہ ہے انتہ گرین آوس یہ تو اندر جا ہی نہیں رہی سائز میں زیادہ ہے نا تو گستے ہوئے ہیں آئے آئے بسم اللہ آئے دانむتا ہجا ensor یہ ہے ان کی تماؤٹر تماؤٹر دیکھیں ماشاءاللہ سانس نہیں کر رہی کھل تماؤٹر کھل تماؤٹر مجھے جانے دو یہ تماؤٹر یہ تماؤٹر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رمضی سے پچھتے ہیں ہمارے پچھتے ہیں یہ تماؤٹر یہ تماؤٹر 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 انگلیس ساکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ تماؤٹر یہ اس کے اندر اکسجن کا بہت بہت تھمی ہے تو ہم جا رہے ہیں واپس بائر خیمگاش نے پاننا لےس گو گیسٹ ہاوس ہے اس کے ساتھ میں ہے ان کا گر ابھی چلتے ہیں اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تنکی چنکی واپس ہمارے ساتھ مل گئی ہے ہوں ہمارے پاننا ہمارے پاتften اندر ہیں چھر Yourpros اچھا مجھے بھی تھوڑا سا دے دو ایک تو یہ میری بہن ہے چیپ سی یہ سر تو لانے دو اندر کیا ہوگے دوسرا گیسٹ ہاؤس بنا ہے نیا نیا ابھی جا رہے ہیں مجھے وہ دیکھنے کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے اس کا نظارہ کچھ اس طرح سے ہے تو یہاں سے جاتے ہیں اندر یہاں سے جاتے ہیں یہ ہے اس کا دروازہ ماشا اللہ ماشا اللہ اور یہ ہے اس کا عمر تو یہاں پہ لگایا ہے چاچو نے کچھ ٹرڈیشنل چیزیں یہ سٹونز یہ اینڈ میٹ چیز جو میری امی نے بنا کے دی چاچو کو گفت میں یہ ہے اینڈ میٹ جیکٹ اور ساتھ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیلٹ ہے نا یہ اینڈ میٹ بیلٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چرپی سے بنایا ہے چرپی سے نہیں آپ نے اندازہ لگا ہے کہ یہ کسی سے بنایا ہے یہ بیٹھنے کے لئے جگہ بنائی ہوئی ہے یہاں پہ لگی ہے دو فریم جس میں ہے میپ یہاں پہ رکھے ہیں کچھ ٹرڈیشنل ٹوپی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے چاچو کا بینر یہاں پہ ہے ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی انہوں نے دیا ہوا ہے یہ ہے ان کا گیسٹ آسنام پامیر سرائی یہ ہے چاچو یہ یاک پہ بیٹے میں وہ ہے ان کا لوگو اور بلکہ سامنے ہے ان کا گیسٹ ہاؤس تو اب جب ہی چپورسن وزٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنی بکنگ کر آ سکتے ہیں بلکہ ریزنیبل پرائیس پہ اور آپ میرا نام بھی دیکھیں دے سکتے ہیں چاچو کو جس پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گی ابھی ہم جا رہے ہیں نواز نے نیا گھر بنایا ہے جس کا اس نے صرف ابھی کام کیا ہے بھی باقی سارا کام رہتا ہے تو ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس کا گھر کا کام کہاں تک پہنچا ہے تو آپ نے ان کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں یہ ایک منٹ چپ ہو جاؤ دو منٹ کے لئے چپ ہو یہاں یہ ہے نواز کے نیا گھر یہاں پہ نواز کے نیا گھر بنایا ہے اب ہم جا رہے ہیں اندر اندر دیکھتے ہیں اندر کتنے کمرے ہیں گھر کس طرح بنایا ہے وہ ڈیزائن آپ کو بتاتے ہیں وہ چاچو کا گھر ہے اور اس کے بلکل سامنے نواز کا گھر ہے یہ ہے ایک روم اور ساتھ میں ہے واش روم اس سائٹ پہ جاتے ہیں اندر جاتے ساتھ ایک گھلی آجاتی ہے ہاں واقعی بڑھا ہے وہ بہت لمبا ہے ساتھ میں ایک اور روم ساتھ میں واش روم یہ ہے گھر جو تردیشنل بنے گا یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں ایک اور روم اور ساتھ میں ایک واش روم تین کمرے اور ایک لمبی گلی نہیں وہ گھر ہیں اور ایک لمبی گلی اور ایک لمبی گلی ساتھ میں بڑھا ہے اور یہ بائر اگر آپ دیکھیں یہ ساتھ میں ہمارا کھیت آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کی گھر کے اندر گارٹن بنا ہوا ہے یہ اس لئے بنایا ہے کیونکہ گرمیوں میں یہ بن رہا تھا تو اس کی کٹائی ابھی تک ہوئی نہیں اس کی کٹائی شٹائی ہوگی لیکن بعد میں ہوگی فیلال ہم چلتے ہیں چلتے ہیں گھر کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی نکلنے والی ہے دوپ دوپ بھی ہے ساتھ میں بارش بھی ہو رہی ہے میرے خیال میں سبھی تھوڑی دیر تک ہوگی ریمبو ریمبو بنے گی تھوڑی دیر میں اور یہ آپ اردی گرد دیکھ سکتے ہیں پہاڑ اور بیچ میں ہے بس چھوٹا سا گاؤں اور یہ بھی ہیں میرے چاچو کا گھر ساتھ میں ہے نواز کا گھر کزن چاچو ہے ہمارے وہ ہے مرینہ کا گھر وہ ہے چاچو کا گھر اس کے ساتھ ہی میرا دوسرے ایک چاچو ہے ان کا گھر ہے سارے ایک دوسرے کے گھر کے ساتھ ساتھ ہی ہیں چھتری تھی ہے تو یار ٹیز مینات یار یار یہ تو ظلم ہے ہمارے ساتھ کتنی کوئی ضلیل ہو رہے تھے تو دیکھو وہ چھتری لے کے بائیک پر چلی گئی کیا اس کی بیٹی گھر پر رو رہی تھی تو ابھی ہم آئے ہیں فریش فریش آلو نکالنے کے لئے یہ کزن نکال رہی ہے آلو نکال کے دکھاؤ میں دیکھو یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش آلو نکال کے ابھی اس کو پکائیں گے رات کو ابھی دونتے ہیں آلو اس طرح سے ہم لوگ نکالتے ہیں آلو اپنی کیت سے بس نا آر جگہ سے نکال لے ایک ہی جگہ سے سارے نکال نہیں یہ ہمارا کیت اور سامنے ہمارا گھر وہ ہے ہمارا گھر درختوں کے پیچھے بلکل یہ ہے چاچو کے گھر یہ بھی ہے دوسرے چاچو کے گھر یہ جتنے بھی ہیں گھر یہ سارے ہمارے چاچو چاچا دادا دادی کزن سب کے گھر یہ ہم پہ ہیں یہ سارا علاقہ ہمارا ہے یہ ہمارا پرانا گھر دادی گھر جو میں نے پچھلے سال ایک ولوگ میں دکھایا یہ وہ والا گھر تو ابھی کزنی ڈونڈ رہی یہ آلو ہمارے پاس ابھی اور ڈونڈ رہے مزید نہیں ملا بڑا والا نکال یہ تو ابھی پکا بھی نہیں ابھی تک یہ تو پکا ہی نہیں میرے اللہ ایک اور بھی ہے اس نے بڑے بڑے آلو یہ چیک کریں تو فائلی ہم گھر کے باہر پہنچکے ہیں یہ رہا ہمارا گھر اور یہ آرہے ہیں ہم آو سبرینا اس لوگ کا اینڈ کر دو میں نہیں نہیں اس ہی کے ساتھ ہم کرتے ہیں آج کا ویلوگ اور ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویلوگ میں آپ نے کیونے اس ویلوگ کو لائے کمین شئے اور سبسرائب تو بارش کی وجہ سے میری بات چھمک رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ بارش تھی تو ویلوگ کو کرتے ہیں ہمیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک ایلے اپنے خیار رکھے گا اور میری ویڈیو کو کرنا ہے لافز